موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کے ساتھ ایک نئی داستان آپ کے لئے لے کے آئے ہوں یہ داستان جو ہے یہ کروس بورڈر داستان ہے یعنی یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کی ایک داستان ہے کہانی شروع ہوتی ہے جنوری دو ہزار دس میں میری بیوی اور میں ہم لوگ امرت سر میں تھے جہاں ہمارا دوست رمیش یادو رہتا ہے اور جس نے ہمیں اپنے ایک دوست سے ملایا نوجوان سکھ وہ پورا لمبی داڑی والا نہیں مونہ جنہیں کہتے ہیں وہ تھا تھوٹ چھوٹ چھوٹی داڑی تھی خوبصورت آدمی اس کا نام تھا پمہ پرمجیت سنگھ اور وہ امرت سر سے جنوب کی طرف دکھن کی طرف ایک گاؤں گنڈی وینڈ ہے ادھر کا رہنے والا تھا تو ایک شام پمہ نے ہمارے ساتھ گزاری تو کہنے لگا نہیں ہوں تسی میرے کار بھی آنا ہے تو ہمارے ویسے تو وہاں پہ انڈیا میں بڑی پکڑ تھکڑ ہوتی ہے اگر آپ ویزا کی جگہ چھوڑ کے دس پندرہ میل بھی باہر چلے ہیں لیکن رمیش نے کہا کوئی چکر نہیں یار چلتے ہیں چنانچہ ہم لوگ گنڈی وینڈ چلے گئے شام کو تو وہاں پہ پمہ کے والد تھے اور تایا تھے اب میں یہ بھول رہا ہوں کہ ترلوک سنگھ اس کے والد کا نام تھا یا تایا کا نام تھا لیکن دونوں بزرگ بڑے شامدار مزدار آدمی تھے اور پمہ کے بھائی بھائی بھی تھے لیکن خوب وہاں پہ محفل جمعی بڑے جناب انہوں نے ہمارا زوردار سواگت کیا بڑی زوردار دعوت کی باتوں ہی باتوں میں ترلوک سنگھ صاحب کہنے لگے کہ اے یہ جو ہمارا گاؤں ہیں یہاں ہم نے کسی مسلمان کو مرنے نہیں دیا پارٹیشن کے وقت تو ایک بدماش کا نام لیا انہوں نے میں نام بھول گیا ہوں اس وقت چونکہ ڈائری وائری تو میری تھی نہیں ہم تو ایسی گئے تھے سیٹس پارٹے پہ تو میں نے لکھا نہیں تو انہوں نے ایک بدماش کا بتایا کہ جی وہ کسی ساتھ کے گاؤں کا بدماش تھا اسے پتا تھا کہ یہاں گنڈی وینڈ کے اندر بہت سارے مسلمان بھی رہتے ہیں تو وہ آ گیا ایک شام اپنے ساتھ کچھ اور بدماش لے کے کہ جی مسلح ہمارے حوالے کر دو تو ترلوک سنگھ کے والد نے بقول ترلوک سنگھ کے انہوں نے کہا کہ تو نکل ادھر سے بھائی کدھر آ گیا ہے تو خرچ ہو جائے گا خیر وہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ اپنا اسلحہ نکال کے کچھ کرتے وہ فوج آ گئی اسکورٹ کرنے والی تو وہ جو بدماش تھے وہ بھاگ گئے یہ ترلوک سنگھ صاحب کی سنائی ہوئی داستان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ان کے والد نے ان کو اور ان کے بھائی کو ساتھ لیا اور بہت سارے اور جو گاؤں کے سکھ تھے ان کو اسلحہ جن جن کے پاس اسلحہ تھا وہ چلے اور انہوں نے جتنے مسلمان تھے انہیں کہا کہ جی آپ لوگ اپنے اپنے گھر بند کر دیں جب امن ہو جائے گا آپ پھر آ گئے آپ کا ہی گھر ہے تو وہ ان سب کو لے کے کہ آپ محفوظ رہیں آپ وہ انہیں جو نیا نیا سرل ریڈ کلیف نے اس قدیم دھرتی کے اوپر جو ایک لکیر کھینچ دی تو وہ اس بورڈر کے پار وہ انہیں لے آئے اور یہاں جو گاؤں تھا وہ تھا پڑھانا اگر آپ واگا کی طرف جائیں تو وہ پڑھانا تھوڑا واگا چیک پوسٹ سے جنوب کی طرف پڑھتا ہے اور انہیں انہیں لے کے پڑھانا چھوڑ دیا اور اسی خیال سے وہ اپنے گھروں کو تالے والے لگا کے سب کچھ وہیں چھوڑ کے آئے کہ ہم ایک دن تو ہم نے واپس آئی جانا ہے یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے پارٹیشن ہو گئی اور اس کے بعد تو میں کہتا ہوں کہ آئرن کرٹن وہ نہیں تھا جو روس نے ڈالا تھا دنیا کے اپنے آپ اور باقی دنیا کے درمیان آئرن کرٹن تو وہ ہے جو ہم نے انڈیا اور پاکستان نے اپنے درمیان ڈالا ہوئے تو مجھے کہنے لگے ترلوک سنگھ صاحب کہ تو جائیں گا نا جتوں واپس تے لابتے صحیح ہوتے کوئی بندے ہیں جڑے ایسی چھڑ کے آئے ایسی ہوتے اچھا میں نے ترلوک سنگھ صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کی عمر کتنی تھی جب پارٹیشن ہوئی ہے تو ان کا فکرہ تھا کہ میں گبرو جوان سی ہوتوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں قتل غارت کری ہو رہی تھی وہاں نہیں بھی ہو رہی تھی اچھے لوگ بھی تھے خیر یہ دوہدار دس کی بات ہے میں نہ گیا پڑھانا اور کاموں میں رہا یہ پچھلے سال ہماری ایک بہت ہی پیاری دوست ہے گنیو ٹلو چندگڑ میں رہتی ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہمارے یہاں بھی آئے ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں گنیو نے مجھے کہا کہ جی وہ ایک ہمارا میکزین ہے تو ہمیں ایک کروس بورڈر داستان چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو لکھ دیں تو میں نے کہا یہ گنڈی ونڈ کی ہے بات ایک اس طرح کی اور پڑھانے کی کہتی بس یہ زبردست کہانی ہے تو میں پھر دو دوستوں کے ساتھ شفیق بلوچ اور جواد شرازی کے ساتھ پڑھانا گیا سن دو ہزار بیس کے ستمبر میں تو ہم پہنچے پڑھانا اور میں نے موٹر کھڑی کی ایک بورڈ کے درخت کے نیچے اور ساتھ ایک چھپڑا سا تھا اس کے نیچے چار پانچ بندے بیٹھے ہکا پی رہے تھے تو ایسی ہم تینوں دوست جا کے ان سے گپ شپ لگانا شروع ہو گئے تو میں نے کہا جی ہمارا دوست شفیق سوال جواب چونکہ وکیل ہے تو سوال جواب میں بڑا تکڑا اور صحیح ہے تو وہ کہنے لگا کہ بھائی وہ اکی یاسی جی پارٹیشن ویلے تو کس طرح تسی پہلے رہن دے کہنا جی پہلے دے کچھ اکر ہی نہیں سی سارے سندھوں وہاں دا پینڈ سی ہے وہ سارے سندھوں جاٹ ہیں ادھر گنڈی پڑھانا کے اندر تو کہتا ہے جی سارے ہم کٹھے رہتے تھے میلے ٹھیلے پہ کٹھے جاتے تھے تو میں نے کہا فیر کی ہویا کہندہ جی پھر ونڈ پہ آگئی پھر اس نے جو فکرہ بولا ہے نا وہ شول کی طرح دل کے اندر کھب گیا بابے نے کہا کہ پھر ونڈ پہ آگئی تو پھر ساڑے میلے بھی وکھو وکھو گئے خیر وہ اس کے بعد وہ ہمارا ہمیزبان ہمیں گھر لے گیا ناشتہ واشتہ زوردار کرایا اور ہمیں وہ لے کے آئے سردار عرفان اللہ خان سندو کے گھر سردار عرفان اللہ خان کی داستان بڑی خوبصورت تھی وہ یہ تھی کہ ان کے دادا جو تھے ہرچرن سنگھ سندو بڑے سردار تھے گاؤں کے وہ پتہ نہیں وہ کسی کو روحانی طور پر یہ ہوتا ہے وہ کچھ ذرا اسلام کی طرف راضب تھے انہوں نے ابھی مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے انہوں نے جمعہ کو جا کے وہ خطبہ سنا کرتے تھے مسجد میں جو وہاں کی پڑھانے کی مسجد ہے اور بلکہ انہوں نے اپنی زمین میں سے ایک حصہ دے کے مسجد بھی بنوا دی گاؤں کے اندر اور پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ انیس سو بیتالیس کے اندر وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنا جو نام لیا وہ تھا سردار نصراللہ خان سندو تو سنگھ سے خان ہو گئے خان جیسے کہ ہم پنجاب میں بڑے زور دے کے کہتے ہیں کہ جو پتھان نہیں ہیں وہ خان ہیں جو راجپوت اور جات اپنے ساتھ خان کا لفظ لگاتے ہیں تو وہ نصراللہ خان ہو گئے اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ ان کی دو شادیاں تھیں اس وقت سردار ہرچرن سنگھ کی ان کی جو دوسری بیوی تھی چانن کور وہ ان کے ساتھ مسلمان ہوئی اور ان کا نام غلام فاطمہ پڑا رکھا گیا لیکن ان کی جو پہلی بیوی تھی جن سے ان کے چار بیٹے تھے وہ مذہب انہوں نے بدلی نہیں کیا وہ اسی گھر میں رہیں اور بڑے سلوک سے رہیں یہ عرفان اللہ نے ہمیں بتایا ان کی دادی ہی تھی تو کہتے ہیں کہ پھر پارٹیشن کے بعد وہ کافی بعد کسی وقت چلے گئے لیکن یہ جو غلام فاطمہ تھی ان سے ایک بیٹا ہوا سردار نصراللہ کا جن کا نام انہوں نے امان اللہ خان رکھا اور وہ ہمارے دوست عرفان اللہ کے والد تھے اچھا میں نے عرفان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہاں کوئی قتل و غارت گری ہوئی کہنے لگے کہ یہاں سب پورا من رہا اور یہاں کوئی قتل نہیں ہوا سوائے ایک میوہ سنگھ بدنصیب تھا تو ہم نے کہا کہ ان کا گھر کہاں تھا تو وہ جو بتایا انہوں نے تو میں نے کہا وہ تو وہی گھر تھا جس میں ہم سب سے پہلے گئے ہیں گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے تو کہنے لگے بس وہی ان کا گاؤں تھا ان کا گھر تھا اور وہ ان کی داستان یہ سنائی انہوں نے کہ جی سردار میوہ سنگھ جو تھے وہ اچھی بڑی بڑی حویلی تھی ظاہر ہے کھاتا پیتا امیر زمیدار آدمی تھا وہ اپنے جب بٹوارہ ہو گیا تو وہ پار تو چلے گئے لیکن کوئی دس پندرہ دن کے بعد انہوں نے کہا چلو امن ہے وہ جا کے کوئی اپنا سامان وغیرہ لینے آئے ہو سکتا یہ بھی خواہش ہو یہ تو ہر ایک کی تھی کہ ہو سکتا ہے امن ہو گیا اب ہم واپس گھر جا سکیں وہ یہاں پہ آئے تو عرفان اللہ کے مطابق ایک جو لوکل بدماش تھا شیر محمد اس کو پتا چل گیا اب میوہ سنگھ اپنے گھر کے اندر ہیں اور یہ جو شیر محمد ہے یہ اپنے دو چار ساتھیوں کے ساتھ آیا اور انہیں کہا کہ او بہرہ ہم نے تیر سے کوئی بات چیت کرنی ہے اب جو کچھ ہو چکا تھا ہر کوئی ڈرتا تھا تو ظاہر ہے وہ میوہ سنگھ باہر نہ آئے تو یہ جو جس محفیل میں ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے عرفان اللہ یہ داستان ہمیں سنا رہے تھے وہاں ایک محمد حنیف صاحب تھے جو کہ ریٹائرڈ سکول ماسٹر ہیں پڑھانا کے سکول کے ہائی سکول کے تو انہوں نے بتایا کہ جناب میوہ سنگھ نے شیر محمد کو یہ کہا کہ بھائی اگر تُو نے مجھے گھر سے باہر بلانا ہے نا تو تین آدمی تُو بلالے جن میں سے ایک کا نام سراجدین تھا جو بقول ماسٹر حنیف کے ان کے والد تھے اور دو اور شریف اور دونوں مسلمان تھے ظاہر ہے انہوں نے کہا جی ان تین شرفہ کو تُو بلالے تو میں باہر آ جاتا ہوں تو خیر انہوں نے کہا جی اچھا بندہ کا لیا ہے تو اسی طرح باری دے کھولو نا اس غریب نے کھڑکی کھولی شیر محمد تیار بیٹھا تھا اس نے برچی ماری اس کے پیٹ میں اور میوہ سنگھ کو قتل کر دیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے اچھا اب میں آپ کو سیٹنگ بتاؤں بڑی کمال ہے اگر آپ سردار میوہ سنگھ کے گھر سے چڑھ کے مشرق کی طرف دیکھیں تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جی یہ جو یہ ندی ہے دھاب ندی جسے کہتے ہیں وہ دھاب ندی ہے اس کے ساتھ ہی ایک سفید بتی لگی ہوئی ہے اور پھر فینس ہے وہ جو باڑ اب خاردار باڑ لگ گئی ہے جس میں سنہ رات کو بجلی بھی چھوڑی جاتی ہے یا دن کو بھی بجلی ہوتی ہے کہ آر پار نہ ہو سکے بارال وہ فینس ہے اور جو مجھے سمجھ میں آئی انہوں نے کہا جی وہ جو آپ کو سبز کھیت دکھ رہے ہیں جو کٹی ہوئی فصل ہے وہ ہماری طرف پڑی ہوئی ہے اور جو کھیت آپ کو دکھ رہے ہیں سبز جو کہ باڑ کے اس طرف تھے وہ ادھر کے لوگوں کے ہیں انڈیا کے لوگوں کے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے جب بچارے غریب میوہ سنگھ کو مار دیا تو اس کی جو لاش تھی وہ لے جا کے ڈھاب ندی میں گرا دی اور ڈھاب ندی ان کے گھر سے سو گز بھی دور نہیں ہے بارڈر میرے خلید سو سو گز پر ہے تو کہنے لگے کہ جی دس دن وہ لاش جیڑی ہے وہ پانی تے تردی رہی ہے کدھی اوسکنڈے جا کے لگ دی سی کدھی ایسکنڈے آ کے لگ دی سی میرے ذہن میں ایک ایسی منٹو ایسک بات آئی یہ منٹو صاحب اس قسم کی باتیں لکھا کرتے تھے کہ میوہ سنگھ تو مرنے کے بعد بھی یہ تیع نہ کر پایا کہ اس نے کس ملک میں جا کے رہنا ہے کہ وہ انڈیا کی طرف کبھی لگتی تھی ان کی لاش اور کبھی پاکستان کی طرف پھر پتہ نہیں کتنے دن رہی اور کہاں گئی پھر ڈھاب ندی چلتی ہوگی کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان کا کیا بنا تو واپس آپ کو وہاں گنڈی ونٹ لے چلوں ایک سیکنڈ کے لیے کہ ترلوک سنگھ نے کہا کہ ہم نے اپنے گاؤں میں ایک بھی بندانی قتل ہونے دیا اور ان کی ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے کبھی نہیں بھولے گی کہتے ہیں کہ جی اے جڑا چنگا کام مسیح کیتا سی اے سکارنی سانو پاگ لگے نے بڑے جاندار تکڑے زمیدار تھے وہ گنڈی ونٹ کے ہیں بلکہ جہاں تک مجھے خبر ہے ترلوک سنگھ صاحب تو فوت ہو گئے ہیں پمہ ہے اور اس کا بھائی ہے تو اب وہ بڑے زمیدار ہیں ادھر کے ادھر میں نے عرفان اللہ سے پوچھا کہ جی آپ لوگوں نے کوئی ترلوک سنگھ والا کام کیا میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو ترلوک سنگھ یاد ہے تو کہتے ہیں کہ جی انہیں کچھ ایک حلکی سی یاد تھی ان کے والد نے یہ تو ضرور بتایا تھا اور دادا نے کہ ادھر سے وہ بڑی باحفاظت مسلمانوں کو لے کے یہاں پہ آئے تھے گنڈی ونٹ کے سکھ تو یہ عرفان اللہ کو کوئی ایسا یاد نہیں تھا ترلوک سنگھ کا لیکن چونکہ مجھے ترلوک سنگھ کے والد کا نام نہیں پتا تھا ظاہر ہے کہ اس کانوائی کو تو لیڈ ترلوک سنگھ کے والد ہی کر رہے ہوں گے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی یہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں سے باحفاظت لائے گئے تھے لوگ یہاں پہ مسلمان تو میں نے کہا کہ جی پھر ایتھو ایک میوہ سنگھ بدنصیب نکلیا تو کہتے ہیں کہ بس وہ ایک بدنصیب تھا اور ایک ماں بیٹی تھی ماں اور بہو تھی باقی انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سنی سنائی بات تھی کیونکہ عرفان اللہ تو مجھ سے بھی عمر میں کم ہے تو انہیں تو بات پارٹیشن تو نہیں دیکھی ہوئی تھی سنی سنائی بات تھی تو کہنے لگے کہ جی وہ میری دادی انہیں اپنے گھر میں بی بی غلام فاطمہ جو تھی وہ انہیں لے آئیں کیونکہ وہ سکھ تھی دونوں بی بیاں اور لوگ انہیں قتل کرنے کے چکر میں تھے اور شیر محمد ان کے گھر بھی آیا کہ جی دے دیو دونوں اور تنسانوں انہوں نے کہا نکل تو ادھروں پائی اے تنی لبنیاں اور پھر وہ انہیں خود باحفاظت بورڈر تک چھوڑ کے آئے تو اگر ادھر بھاگ لگے اچھائی کی وجہ سے تو ان کو بھی عرفان اللہ کو بھی بھاگ لگے ایک بات انہوں نے مجھے اور بتائی وہ عرفان اللہ نے خود دیکھی ہوئی تھی کہنے لگے کہ جناب کچھ سال پہلے کچھ دس بارہ سال پہلے ایک بی بی آئی ستونتھ کور وہ میوہ سنگھ کی پوتی تھی اور وہ اپنا گھر دیکھنے آئی تھی کہ وہ کوئی ایک تصویر کوئی ایک ذہن کے اندر نقشہ اپنے دادا کے گھر کا لے جائیں لیکن بچاری نے کیا دیکھا ہوگا وہ تو حویلی اب ایک کھنڈر بنا ہوئے بہرحال یہ داستان جو تھی نا جی یہ اس لیے سنائی کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو صرف قتل و غارتگری اور بدکاریاں نہیں ہوئی تھی بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے کمال کے کام کیے اور آپ کو کبھی ایک داستان ہم اور بھی سنائیں گے اسی حوالے سے